ہیلو کیسے ہیں آپ سب اور کیسا چل رہا ہے آپ کا رمضان تو میری تو یہاں سہری کی ٹائم چل رہی ہے اور ہماری سہری آرمس فنیش ہو گئی ہے اب میں نماز پڑھ کر سو جاؤں گی پھر اٹھ کر فریش ہو کر کیچن میں جاؤں گی بہت ساراچ کا بہت کام ہے افتاری کے لیے بہت کچھ سوچی ہوں دیکھتے ہیں کیا کیا بن پڑتا ہے کیا کیا نہیں بنتا ہے تو جناب میں یہاں سو کے اٹھ چکی ہوں فریش ہو کے کیچن میں آ گئی ہوں تو یہاں میں آج فلودہ بنا رہی ہوں میں بولی تھی نا کہ میں اس کا ریسپی آپ کے شاہر کروں گی تو یہاں میں سوچ رہی ہوں کہ کون سے کلر کی بناو پینک والی بناو یا ہلو والی بناو میں اس سے پہلے بھی ایک بار پینک والی بنائی تھی اور اپنے اسٹیٹس میں لگائی بھی تھی تو فائنلی میں پینک کو سیلیکٹ کی اس بار فیل تو میں یہاں پہ پینک والی کو ہی بناوں گی دیکھیں یہاں پہ سارا انفرمیشن بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنتا ہے اس میں بہت ایزی ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے اور بہت تیسٹی لگتا ہے تو یہ یہاں پہ ہے آپ پڑھ لیجیے گا اگر آپ پیکٹ لیتے ہیں تو ریڈیمٹ تو یہاں میں ونڈ ایڈ ہاف کے جی کے راؤنڈ تور لی ہوں گی یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے تو یہاں بوال کھونے کو رکھ دی ہوں پھر اس فلودہ کے فل پیکٹ کو اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی شکر اگر نہیں لیے صرف کچھ نہیں کرنا ہے فلودہ کا فل پیکٹ اس میں ڈال دیں پھر لگتار سٹیئر کریں اور اس کو چھوڑے نہیں ہے چھوڑ دیں گے تو نیچے سے بیٹھ جائے گا اور گاٹھے بھی بن جائیں گی تو آپ اس کو لگتار چلاتے رہیں گے اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا کنسٹنسی تھیک ٹائپ سے ہو جائے گا دیکھیں اسی طرح سے آپ چلاتے رہیں اور یہاں تو بہت گرمی پڑ رہی ہے آپ کے شہر میں کیسا ہے بتائیں میرے خیال سے انڈیا میں ہر جگہ بہت گرمی چل رہی ہے یہاں تو بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی شام کے بعد یہاں ٹھیک ہو جاتا موسم پلیزنٹ ہو جاتا لیکن فرسٹ ہاف تو بہت گرمی سے گزرتی ہے تو دیکھیں جنب یہاں پہ میری فلودہ آل موسٹ ہو چکی ہے اس کے کنسٹنسی بھی گاڑا تھک سے ہو گیا ہے اب میں اسے سرونگ گلاس میں پوٹ میں جو بھی آپ کے پاس ہو اس میں رکھ دیں اور فریج میں رکھ دیں اور یہ ٹھنڈا ٹھنڈا بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں تو اس کو میرا ہو گیا ہے اب اس کو ڈال دوں گی گلاس میں اور اس کو فریج میں رکھ دوں گی تو میرا ایک آئٹم ڈن ہو گیا ہے اور یہ آپ لائیں یہ والا پیکٹ بہت ایزی بنتا ہے اور دورت بن جاتا ہے ان فیفٹین منٹس آپ کا بن جائے گا تو یہ میرا ایک ہو گیا تو یہاں میں دوسرے ڈش کے تیاری میں لگ گئی اور ان بیٹوین میں میں آلو بوائل کرنے کے لئے رکھ دی تھی جو کی ہو گیا ہے اسے میں اچھے سے میش کر لی اور ساتھ میں پانیر بھی گریٹ کر لی ہوں دیکھیں اسی طرح پانیر گریٹ کر لے اور یہ ہری میرچ جو کی بارک بارک کٹ کی ہوئی ہے اور یہ ہے چیز کا سلائس اور یہ ہے گریٹڈ چیز اس کو گریٹڈ چیز ہی نہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں شاید یہ بولتے ہوں گے تو میں بنا رہی ہوں چیز بول چیز بول کے لیے یہ سارے چیزیں لگیں گی اور کچھ مسالہ لگیں گے ڈرائی مسالہ دیکھیں میں کیا کیا ڈالتی ہوں پہلے تو آلو کو اچھے سے میش کر لیا پھر اس میں ہری میرچی کا کٹ کر کے ڈال دی اور پھر سالٹ اکارڈنگ تو دے ٹیسٹ جتنا آپ کھاتے ہو اسی کے اکارڈنگ لی ڈال دو اور چیز میں تھوڑا رہتا بھی ہے شاید نمک تو اس لئے تھوڑا کام ڈالیں یہ ریڈ چیلی پاوڈر پھر زیرا پاوڈر پھر چاٹ مسالہ سارے چیز کو اچھے سے ملالو لیکن ایک بہت بڑی چیز میس ہو گئی میس کیا میرے پاس تھا نہیں دھنیا کی پتی یہ بہت جروری چیز تھا جس کے بغیر مجھے بہت اچھا نہیں لگا یہ میرے پاس نہیں تھا وہ ضرور ڈالیں ایک دم ختم تھا ایک دم تھا ہی نہیں تو پھر کیا کرتے لاسٹ ٹائم پہ تو پھر اسی طرح میں کام چلائی سب کو اچھے سے ملالے اور یہ گریٹٹ پانیر ہے یہ پورا اچھے سے اس کو گریٹ کیوئی اس کو اچھے سے گریٹ کر لے تاکہ اچھے سے آلو میں میش ہو جائے یہ چیز بالنا بہت نازک ہوتا ہے اس کو بڑا سمل سمل کے بنانا ہوتا ہے نہیں تو یہ تیل پہ جا کے نہ پورا بکھر جائے گا اس لئے اس کو اچھے سے اس کا بال بنانا ہوتا ہے میں دو طرح سے بناؤں گی اس بال کو سہیر جو ہوتا ہے جو بگر سٹاف کیا وہ تو اچھے سے تیل میں جا کے فرائی ہو جاتا ہے اس میں کچھ کسی کا ضرورت نہیں ہوتا ہے لیکن جو بیچ میں جب چیز سٹاف کروں گی اس کے لئے ڈبل کوٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ میں آگے جا کے بتاتی ہوں دیکھیں اسی طرح سے آپ بال بنا لے اچھے سے گول گول کر کے اور جس میں چیز سٹاف کرنا ہے اس کا بال تھوڑا بڑا بنا ہے سو دیکھے کی اس کے اندر میں چیز کو سٹاف کر چکوں دیکھیں یہ دونوں میرا تیار ہوگی ایک تو میں ایسے ہی فرائی کروں گی تیل میں ڈائریکٹ اور ایک یہ ہے جس کے اندر چیز ڈالوں گی اور اس کو فرائی کروں گی اور اس کے لئے مجھے دو طرح کے کوٹنگ کی ضرورت ہے دیکھیں یہاں پہ میں چیز کو سٹاف کر لی ہوں اور اس کو اچھے سے پورا اچھے سے بلوک کر دیں تیل میں جا کے چیز بکھرے نہیں اس کو دیکھے سے اس طرح سے بال تیار کریں اسی طرح کر کے میں سارے بالکس کو ریڈی کر چکی ہوں اب چلتے ہیں اس کو فرائی کرنے کے لئے فرائی کرنے سے پہلے اس کی دو کوٹنگ دو کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے فرسٹ کوٹنگ ہوگا یہ میدہ کا دیکھیں میں یہاں پہ میدہ رکھی ہوں میدہ میں کچھ نہیں ڈالنا ہے میدہ میں صرف نمک ڈالنا ہے اور پانی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو اچھا سا ہلکا گاڑھا بہت ٹھیک بھی نہیں رکھنا ہے اور بہت زیادہ گاڑھا بھی نہیں رکھنا اتنا رکھنا ہے کہ آپ کا بال اچھے سے اس میں کوٹ ہو جائے تو یہ ایک کوٹنگ تیار ہوئی اور دوسرا بریٹ کرمز کا بریٹ کو لے کے گرائنڈ کر لیں اچھا سا پاورڈر بن جائے گا دیکھیں یہ میرا دوسرا بھی ریڈی ہو گیا ہے ادھر ایک میدہ کا کوٹنگ ریڈی ہو گیا بریٹ کرمز کا اور چیز بول ریڈی ہو گیا اب یہ جائے گا تیل میں تلنے کے لیے تو چلیں اس کو تیل میں تلتے تیل کو بہت زیادہ گرم بھی نہیں کرنا ہے ہلکا مدھیم آج میں رکھیں میڈیم آج میں نہیں تو پھر اوپر سے تو پورا پک جائے گا اندر سے کچا کچا رہے گا تو یہ میرا چیز بول پہلے کپڑا پہن لیا ہے دوسرا کپڑا پہننے کو جا رہا ہے اب اس کو اس میں کوٹ کروں گی اور اس کے بعد تیل میں ڈالوں گی تیل میں ڈالنے کے بعد اس کو زیادہ ہلائے ڈلائے نہیں اس کو تیل میں ایک طرف اچھے سے پورا پک جانے دیں تو پھر اس کو دوسری طرف کنورٹ کریں نہیں تو پھر آدھے میں ہی کیجئے گا تو پھر تیل میں جا کے پورا بکھر سا جائے گا تو یہ میرا almost first batch ready ہو گیا یہ دوسرا batch ڈالی ہو تو یہ میرا چیز بول بھی ready ہو گیا اور ہم لوگ کا افتاری کا time بھی almost ہو گیا ہے آج بہت تھوڑا تھوڑا سا late ہو گیا تھا ایدم بھاگا بھاگی ہو گیا تھا anyway یہ تو سہری اور افتاری ہم لوگوں کو چلتے ہی رہتا ہے پھر یہاں سارا polythin دیکھ کے آپ سوچ رہے ہوئے کیا ہے یہ تو تو یہ میرے ایک relative کی یہاں سے بہت ساری بریانی آگئی تو گویا مجھے ڈینر بنانے کی ضرورت نہیں پر میں سوچ رہی ہوں اتنی ساری بریانی کا کروں تو کیا کروں افتاری سے تو پہلے ہی stomach full ہو جاتا ہے anyway یہ بھی use ہو جائے گا تو یہ سارا میں اس کو polythin سے ہٹا کے کڑائی میں ڈال دے رہی ہوں بڑا اچھا تھا بہت testy تھا یہ بریانی اور ساتھ میرا آیتا بھی تھا تو آج کا بلوک میرا یہیں آیا تو پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا تو آج کے لیے اتنا ہی تو اب دے مجھے عزازت اور میں کل پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی اللہ حافظ ٹیک کیا رب رکھا ملوں گی